ہیلو فرین ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم ونڈوز 11 میں کسی بھی ایپ کو کسی گیم کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کسی بھی سپیسیفک ایپ کو لاک کرنا چاہتے ہیں ونڈوز 11 میں یا ونڈوز 10 میں تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کسی بھی پروگرام کو لاک کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ سیکرٹ فولڈر کو سرچ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ سیکرٹ فولڈر سرچ کرنے کے بعد آپ نے ohesoft.net ایک ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس ویب سائٹ کو اپنے کمپیوٹر میں اپنے براؤزر میں اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی تو آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا ٹیپ اوپن ہو جائے گا یہاں سے اپنے سیکرٹ فولڈر کے سامنے ڈاؤنلوڈ فولڈر پر کلک کر کے اس سارٹ فولڈر کو اپنے لیپ ٹپ میں یا کمپیوٹر جو بھی یوز کر رہے ہیں اس میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ڈبر کلک کر کے اس کو انسٹالیشن کے لیے اوپن کر لیتا ہوں آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے سیمپل سی انسٹالیشن ہے جیسے آپ کسی بھی سارٹ فولڈر کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹپ میں انسٹال کرتے ہیں انسٹال ہونے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا hanیو آئے گی آپ نے یہاں پر ایک پاسوڑ کرنا ہے کوئی بھی پاسورٹ جو آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے ایک ریکاوری ایمیل لازمی دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر پلیز ویٹ آئے گا پانچ سے سات سیکنڈ ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر سیکرٹ فولڈر جو ہوگا وہ مکمل طور پر اوپن ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایپ کو کسی گیم کو کس طرح سے لاک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ایک ایڈ کا پٹن دیا گیا ہے آپ نے ایڈ پٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مائی کمپیوٹر میں جا کر پی سی میں جا کر سیڈرائی میں جانا ہے اور پروگرام فائل میں جس بھی پروگرام کو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس ایک اوڈا سیٹی ہے یہاں پر میں اس کو لاک کرنا چاہتا ہوں آپ نے اسے سٹیک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پروگرام ہے اوڈا سیٹی ایپ ہے وہ یہاں پر لاک ہو چکی ہے اب میں یہاں سے اوڈا سیٹی اوپن کر کے آپ کو چیک کر رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کوئی بھی ایپ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا لیکن یہ اوپن نہیں ہوگی اس کے بعد میں اب کروم براؤزر کو لاک کروں گا آپ نے ایڈ بٹن پر جانا ہے اس کے بعد سیڈرائی میں جانے کا فائل میں جانا ہے یہاں پر آپ نے گوگل کو سلیک کرنے کے بعد کروم سلیک کرنا ہے اور اوکی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اوکی سوری یہاں پر لاک ہو چکا ہے آپ جب بھی اوپن کریں گے جتنی مرتبہ بھی آپ ٹرائی کریں گے یا کوئی دوسرا پندہ آپ کے کمپیوٹر میں کروم یا کوئی بھی دوسری ایپ اوپن کرنے کے کوشش کرے گا تو وہ اس طرح سے اوپن نہیں ہوگی اگر آپ اسے انلاک کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے یہاں سے اس پرگرام کو سلیک کرنا ہے اور اوپر سے اسے انلاک کرنا ہے تو اس طرح سے یہ پرگرام آپ نے لاک کیے تھے وہ انلاک ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوروں پرگرام انلاک ہو چکے ہیں اور یہاں پر کروم براؤزر بغیر لاک اوپن ہو چکا ہے اور اورڈا سیٹی بھی یہاں پر انلاک ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے ونڈوز 11 میں آپ کسی بھی پرگرام کو گیم کو ایپ کو بہت آسان طریقے سے لاک کر سکتے ہیں شکریہ